موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور پروگرام سیف سٹی کے مہمان کے ساتھ میں ہوں محمد عبران طاہر ناظرین جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ایشہ پروگرام ہے جس کے اندر ہم مختلف شخصیات سے آپ کی بلاکات کروائیں گے ان کا لائف سٹائل کیسا ہے وہ حقیقت میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ایکچول وہ ہیں کیا ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے ان کی شخصیت کا مختلف جو پہلوں ہیں ان سے ہم آپ کو آشنا کروائیں گے تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں شعبہ صحافت سے ببستہ ہیں اور ایک دہائی سے وہ صحافت کر رہے ہیں ان کی مختصر جو تارف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک خبر ان کا ایک دیا ہوا ٹکر جو ہے وہ بڑے بڑے افسران کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتا ہے سکرینیں لال پلی ہو جاتی ہیں کھل بلی مچ جاتی ہیں میری مراد آج اس سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی علی صاحی صاحب سر ویلکم ٹو دا شو کیسے آپ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم صحافت میں کیسے آنا ہوا کمے روزگار کھینٹس لائے یا شوق تھا امران میں حادثتی طور پر جنرلیزم میں آیا میں نے کیا تو محس کام ہے دوہزار پانچ چھے میں پجابی نیسٹری سے تو میں نے ایک سال تھوڑی سی جنرلیزم کی اور اس کے بعد میں اپنا بزنس شروع کر لیا دوہزار پندرہ میں میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی وہ بڑے رنون جنرلیز تھے اسر صاحب پہلے جانگ اخبار میں رہے پھر جیو کی پائن گیرز ٹیم میں تھے پھر ایکسپریس میں ایڈیٹر کرائیم رہے پھر سٹی ٹوٹی ٹی وی جو تھا اس میں میرا خیال ہے وہ پہلے بندے تھے جن کو مجودہ سی ایم صاحب نے ہائر کیا تھا اور پھر وہ میرے سامنے دفتر بنا جیلوڑ پہ جتنا بھی وہ مرحلہ تھا وہ میں ساہی صاحب کے ساتھ ہی رہا مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے کھانا بھی کھایا بیٹھے بھی ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں تو وہ ان کی ڈیٹھ ہو گئی دوہزار پندرہ میں اللہ تعالیٰ ان کے درجہ مجھے رحمت کرے تو ساہی صاحب کی ڈیٹھ کے تقریباً ایک ماہ بعد میں نے ریپورٹنگ شروع کی سٹی ٹوٹی ٹو سے اور بڑا زبردست رہا اس کے بعد پھر میرے جو دوست تھے میرے ساتھ تھی تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے محنت کرنی ہے تین سال تو میں نے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے پھر مجھے اس چیز کا بھی تھا کہ ساہی صاحب کا ایک نام تھا جنرلیزم میں تو اس کو بھی کیری کرنا ہے ان کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے تو بہت سارے پریشر تھے جو جو عام جنرلیسٹ پہ نہیں ہوتے یعنی اگر میں کوئی برا کام کروں گا تو لوگ کہیں کہ یہ ساہی کا بھائی ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گیا کریں تو ان ساری چیزوں کو مدنگ در رکھنے کے باوجود جو میں کام کرتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے دفتر میں اپنا جو چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں اس کے بعد تک بیٹھتے تھے پھر تین سال نہیں ابھی بھی میرے دوست کا فون آتا ہے جو مجھے یہ بات سمجھاتا تھا جب میں جنرلیزم میں آئے تھا تو وہ کہتا کہ تمہیں میں نے کہا تھا تین سال کرنی تو تو ابھی تک اسی طرح ہی کر رہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایک دن بھی محنت نہ کریں اور لٹل ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں بارہ کا ایز لائیو نہیں دے رہا کسی سٹوری پر تو اس دن میں نے کچھ نہیں کیا کام پینڈنگ پر جاتا اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے میں بہت نکمہ آدمی ہوں پھر میں اپنا تھوڑا سا یہ کرتا ہوں کہ دو چار دن کے بعد پھر میں اسی پہلے دن کی طرح محنت کرتا ہوں پھر جہاں کے آپ کو اچھی خبریں ملتی ہیں آپ لیگ ورک کریں گے تو آپ کو اچھا کام کرنے کو ملے گا آپ صرف آج کل تو چونکہ بہت زیادہ رپورٹنگ چلتی ہے واتساب پہ یا سوچل میڈیا پہ تو اس میں اس طرح کی سٹوریز نہیں سارے بھی پر واتساب پہ ہی ہوتے ہیں نہیں میں میرا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ نے چونکہ ایک پروگرام اچھا شروع کیا ہے تو میں آپ کو بتایا کہ میں حادثاتی طور پہ رپورٹنگ میں آیا اور کرائم رپورٹنگ میں نے کی لیکن آپ میرے جتنے بھی کولیز کو بلائیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ علی عیسائی کا ہمارے ساتھ پول ہے میں اپنی رپورٹنگ اکیلہ ہی کرتا ہوں میں اپنے بارہ کے ایسا ہی میں تین کی خبر میں شام کی خبر بلکہ سیف سیٹیز بھی میری بیٹ میں شامل ہے آپ کے لوگوں کو بتایا کہ میں کبھی بھی کسی پول کی خبر کو نہیں دیتا اس چیز کے لئے ہم خود بھی شاہد ہیں تو میں محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی خبر ہو میرا دفتر کے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہوں کنٹنٹ اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے پھر آپ کی خبر اچھی ہوگی تو افسران آپ سے ملیں گے اگر آپ غلط خبر چلائیں گے اور بے بنیاد چیزیں دیں گے اور لوگوں کو صرف اس لیے ہٹ کریں گے کہ یہ افسر مجھے پسند نہیں ہے یہ مجھے پسند ہے تو وہ پھر آپ کی ورث نہیں بنتی آپ نے ریالٹی بیسڈ کام کرنا ہے آپ نے لیگ ورک کرنا ہے آپ کو چاہیے اگر آپ اپنا اچھا نام بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی ریپورٹنگ اچھی کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیلی فیلڈ میں جائیں گے تو اس پہ میں عمل پیرا ہوں میں آج بھی جب مجھے فون آیا آپ کے جو کوارڈینیٹر ہیں تو میں اس وقت بھی فیلڈ میں ہی تھا اور میں کوشش ہی کر رہا تھا کہ خبر کوئی اچھی مل جائے تو میں تو اس لگن میں لگا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی چلے ماشاءاللہ سائی صاحب مجھے یہ بتائیے آپ چونکہ صحافی ہیں اور مجودہ اراع کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو تانے دے رہا ہوتا ہے کہ یار فلان لفافہ ہے آپ چونکہ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں بڑے بڑے افسران کی خبریں دیتے ہیں کبھی آپ کو بھی لفافہ آفر ہوا ہے آپ لفافہ صحافی ہیں ہاں یہ بڑی زبردست بات ہے عمران یہ بڑی اچھی بات ہے لفافہ آفر ہوا ہے مجھے تین چار دفعہ ہوا ہے اس طرح کے چھوٹا لفافہ تھا یا بڑا لفافہ تھا ایک دفعہ بڑا لفافہ تھا دو تین دفعہ چھوٹا لفافیوں میں میں نے دیکھے نہیں ایک میرے بڑے اچھے دوست تھے تو خبر میں دیت ان کے پاس گیا وہاں پہ میں نے ایز لیو کیا ایز لیو کرنے کے بعد میں بیٹھا تھا تو وہ کسی سی ایم کی ڈیوٹی پہ چلے گئے ٹھیک ہے تو مجھے ان کا فون آیا کہ بھائی وہ نا آپ کے جو کاغذ پڑے تھے اس کے نیچے ایک لفافہ پڑا ہے وہ آپ لے گئے اچھا تو میں نے لفافہ میرا کیمرہ میں بھی ساتھ تھا میں نے اس کو کہا یہ لفافہ دیکھا اس نے کہا اس میں تو پیسے ہیں میں نے ان کو فون کیا میں نے ان سے کھانا بھی نہیں کھایا اچھا کتنے پیسے تھے یہ میں نے گنایا نہیں گنا ہی نہیں اچھا گنا ہی نہیں میں نے چونکہ اچھے جگہ پہ بیٹھے ہیں بلکل سچی بات کرنی چاہیے تو میں نے وہ پیسے نہیں گنایا تو میں نے ان کو کھال کی میں ان سے کھانا بھی نہیں کھایا تو میں نے کہا سار میں نے آپ سے کھانا کھا تو کہتے ہیں میں تو سی ایم کی ڈیوٹی پہ مجھے دو گھنٹے لگ جائیں گے دو گھنٹے بعد آجے میں یہاں بیٹھا ہوں کہتے ہیں آپ تو کہہ رہا ہے جلدی ہے میں نے کہا نہیں آپ میں بیٹھ کر رہا ہوں وہ واپس آئے میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے بڑی زیادتی کی گئی میں تو کبھی آئیتہ کسی سے ایک پیسے کا روادار نہیں تو یہ غلط ہوا تھا وہ نے کہا آپ اس میں سے دس ہزار ہی رکھ لیں میں نے کہا جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے ادار لے لوں ابھی مجھے ضرورت نہیں تو وہ میں نے ان کو پیسے واپس کیا پھر ایک دفعہ اسی طرح کسی جگہ بیٹھے تھے تو کسی بندے نے کہا کہ میرا یہ کام ہے وہ ہو گیا وہ میرے پاس اچھے خاصے پیسے لے کے تو وہ کہے جی اس میں سے کچھ ہی رکھ لیں آپ تو میں نے اس کو بتایا بھائی میں نہیں پیسے لیتا مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے ادار لے لوں کیا کیا مرکہ در تو نہیں تھا کہ کیا مرکہ لگا کیا مرکہ لگا تھا وہ تھا بھی آئی جی آپ اس بڑی محفوظ جگہ تھے ایچھا تو وہ انہاں نے کہا کہ opening تو لیکن اسی وقت ان کا ایک ملاحظم آیا تو اس میں اس نے کہا کہ مجھے پانچ احزار پی安 یہ ہے میں نے نکال کے ایک میں نے کہا یہ میں نے لے لائیں میں نے اس کو دیئے میں نے کہا یہ آپ ان کا کام کر لیں ٹھیک ہے تو لفافیں تو بہت لحافار ہوئے لیکن میں نے کبھی لیا نہیں کوشش تو یہی ہے اہان کیمرہ بھی ہے یہاں آپ کیمرہ اپنے بھی یہ ہے اگر آپ یہ لفافیں لیں گے پھر آپ خبروں نہیں آ lângا крепے گا تھیمiyor عزت نہیں ہوتی پھر لوگ آپ کو ملتے نہیں لوگوں کو پتا ہے اس بندے کو پیسے دے کے خریدہ جا سکتا ہے تو اگر آپ نے اچھی ریپورٹنگ کرنی ہے تو ان لفافوں سے دھوڑ ہیں لفافوں سے دھوڑ رہا ہے ایون کہ ہمیں پتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے بینگا کلیگ بھی کام کیا ہے وہاں پہ موسیٰ نکوی صاحب کی ارگنیزیشن کے اندر جو کرنٹ سی ایم ہے وہاں پہ یہ ٹوینڈ بھی نہیں ہے رجحان بھی نہیں ہے امران وہاں پہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو ہر ادارے کی اپنی پولیسی ہے ہم کسی کو اس طرح نہیں کہتے لیکن جو میرے ادارے کی پولیسی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ مجھے گاڑی دیا ہوں اس کا پیٹرل دیتے ہیں اس کی مینٹیننس دفتر دیتا ہے اس کا آئل دفتر چینج کرتا ہے سیلڈی مجھے اچھی دیتا ہے فون مجھے دفتر میں دیا ہوا ہے چاہے میرا داس ازار مجھے بل اس کے بعد ہر سال مجھے دفتر کبھی مری کا وزٹ کروا رہا ہے کبھی عمرہ کروا رہا ہے کبھی باہر کے ٹور کروا رہا ہے تو پھر بھی میں اگر اس طرح کے کام کروں گا تو وہ میں بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی اپنے مالک کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں حالانکہ مجھے دفتر اتنا زیادہ فسلیت کر رہا ہے کمپنسیت کر رہا ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو مالک ہیں اور مجودہ وہ نگران سی ایم بھی ہیں تو ان کا یہ بڑی زیادت چیز ہے کہ وہ ہر ایک ماہ کے دوران دو دفعہ یا تین دفعہ بلا کے ہمیں ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مندہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے وہ آپ کو اتنا ہائی ریٹ کر رہا ہے تو آپ خبر کے لیے لوگوں سے پیسے لیں تو یہ بڑی زیادتی ہے مجھے علی یہ بتائیے ہم لفافے کی بات کر رہے تھے لفافہ انہا سینس ہوتا ہے کہ زبان بندی ہوتی ہے کبھی زبان بندی کا سامنا کرنا پڑا ہو نہیں پیسے لے کر تو کبھی زبان بندی نہیں کی نہ پیسے کبھی لیے ہی نہیں تو جب اس سلسلے میں یا اس سینس میں تو کبھی نہیں ایسا ہوا انہا سینس کبھی پریشر آیا ہو یا یہ خبر نہیں دینی اس کو ہول کر لو گیٹ کیپنگ کر لینا اس سے پینڈنگ کر لو پھر کر لیں گے میں جیسے آپ سے آف کیمرا بات ہو رہی تھی کہ خبریں آپ کونسی دیتے ہیں کونسی خبریں آپ کی ہٹو ہیں تو جیسے میں بیٹھا ہوں تو میں سوڑتا جا رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ خبریں آتی جا رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا خبریں دی کبھی بھی اس طرح میری خبر نہیں رکی اس لئے کوئی آفش کی پولیسی نہ ہو اس طرح تو پھر آپ کی خبر ہولڈ ہو جائے لیکن میرے دفتر میں یہ بھی کوئی چکر نہیں جو بھی آپ خبر دیتے ہیں وہ چلتی ہے یعنی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہ خبر دی تھی جب پی ٹی ای کا دور شروع ہوا تھا ڈی پی او تھے پاک پتن کے رزوان گوندل سا تو میں نے خبر دی تھی کہ جو اس وقت کی خاتون اول تھی بشرا بی بی ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی ہو گئی اور اس کے بعد وہ تبادلہ ہو گیا اور آئی تک وہ خبر جو ہے وہ چل رہی ہے اور پی ٹی اے کے دور میں اس ڈی پی او نے ساڑھے تین سال اس کو کسی جگہ پی پوسٹنگ نہیں بھی لی اور انکوائریز فیس کرنا پڑی وہ خبر میں نے بریک کی تھی وہ خبر میری کوئی آدھے گھنٹے کے لیے ہولڈ اس لیے ہوئی تھی مجھے بعد میں پتا چلا اس وقت ڈیریکٹر میں اس نے ہمارے خورم کلیم صاحب اس میں میں نے ڈیریکٹ ہی نام دے دیا بشرا بی بی کا ٹھیک ہے تو نے کہا کہ اس طرح نہیں خبر دیتے چونکہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ نے افسر سے بات کی ہے آپ نے آئی جی سے بات کی ہے آپ نے ایڈیشنل آئی جی سے بات کی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس کوئی اس طرح کے قوائف ابھی تک جنریٹ نہیں ہوئے کہ آپ ڈیریکٹ ان کا نام دے دیا تو اس ان کو میں نے چلی وہ میری بریکنگ تھی اس کے بات باقی سارے چینلز بھی آئے پھر میں نے ایک خبر دی تھی کہ نواز شریف کو جیل میں صفائی کی سزا بھی ہم تو وہ مجھے بڑے بڑے اللہ تعالی ان کو صحت اندرستی دے بڑے بڑے جنرلسٹ بڑے بڑے نام ہیں ان کے فون آئے یہ کیسی آپ نے خبر دے دی سینسلیس سی خبر ہے میں نے کہا سر میں آپ نی خبر پر سٹینڈ کر رہا ہوں پھر تین دن بعد وہ آئی جی جیل گورنر آہوس میں اس دور میں جب وزرٹ پہ گئے تو انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے بلکل ہم نے میاں صاحب کو سکیورٹی و جوہات کی وجہ سے اپنی ہی بیرکی صفائی کا کام دیا ہے وہ چاہے علامتی طور پر ہو نہ کریں لیکن ڈاکومنٹیشن تو یہی کہہ رہی تھی کہ ان کو یہ سزا ملی ہے تو اس طرح خبریں آپ کی رکتی نہیں خبریں چلتی ہیں آپ کام کریں آپ کی اچھی خبر کبھی بھی نہیں رکتی آپ کا ادارہ اس کو آن کرتا ہے اور میرا ادارہ تو بہت زیادہ آن کرتا ہے میرے ادارے تو کبھی کسی کی کوئی خبر رکی نہیں ایسا ہی ہے بیسے کوئی رک جائے تو کوئی اور بات ہے لیکن لفافوں سے میری خبر نہیں بطور crime reporter کیونکہ crime کی بیٹ کرتے ہیں بڑے بڑے افسران کو پریشان کرتے ہیں پریشان کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی خبر دیتے ہیں بیڈیا جو ہوتا ہے وہ آنکھ خرکان ہوتے ہیں نشان دے کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا ہو کسی بڑے افسر نے تھریٹ دیا ہو کسی نے تھانے دار نے ٹپکانے کی دھمکی دی ہو ٹپکانے کی دھمکی آپ کو یہ جہاں پر جو بزما یا کانٹوٹر یا سو کا انیٹوریس پرسند ہیں وہ دیتے ہیں وہ بھی بات میں چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں میں نے ایک دفعہ ایک خبر دی تھی کوئی فائرنگ کی پھنجاب انیسٹی میں شدید فائرنگ ہوئی تھی اس کی ویڈیو چلائی تو وہ وہاں بے ایک بندے کا مجھے فون آیا کہ آپ نے یہ خبر بڑی غلط چلا دیا یہ ہے اس میں تو میں پکڑا بھی جا چکا ہوں میری بھی غلطی ہوگی میں نے چیک بھی نہیں کیا ہوگا لیکن وہ خبر تو پہلی دفعہ چلی تھی تو وہ اس بندے نے مجھے ثریٹ کیا اس کے بعد اس کا اگلے دن خود فون معذرت کھا گیا لیکن میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ آپ کے دفتر تک لوگ آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے کر دوں گا خبر ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تو افسران کی تو خبریں میں چونکہ میں آپ آئی جی کی بھی ہٹ کرتا ہوں آئی جی جیل کی بھی ہٹ کرتا ہوں سیف سیٹیز کرتا ہوں ایک سائز کی بھی ہٹ کرتا ہوں تو بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جس میں افسران نراز ہوتے ہیں پھر کئی افسران بڑے اچھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کا کام کیسے چلے گا کچھ بہت تھوڑے افسران ہیں جو نراز ہو جاتے ہیں کئی لوگ ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ نراز رہتے ہیں کہ آپ نے میری وہ خبر دی تھی یہ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں خبر غلط نہیں خبر تھی ضرور لیکن آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی آپ کی ہمارے ساتھ اسلام دعا تو اگر ہم اسلام دعا کو دیکھیں گے تو پھر سارا دن کوئی خبر نہیں دے سکیں گے تو جو ڈیٹا ہو یا کوئی ڈاکومنٹ ہو تو میں خبر ضرور دیتا ہوں اگر میرے پاس کوئی ڈیٹا یا ڈاکومنٹ نہ ہو تو اس خبر کو میں کم از کم تین سے چار دفعہ چیک ضرور کرتا ہوں یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے نواز شریف صاحب کی خبر دی تھی جیل میں صفائی کی آئی جیل سے صبح کنفرم کیا شام کو فون کا کنفرم کیا سپری ٹینڈنٹ کو کنفرم کیا اس وقت کے ڈی آئی جی کو کنفرم کیا اس کے بعد میں نے خبر دیتا ہوں ایک دن خبر پاکٹ میں رہ گی پوری پاکٹ میں رہ گیا اس کا پورا جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ کے اس کے بعد چلائی پھر میں نے خبر دی تھی کہ ائرپورٹ کے حدود میں پرمٹ ہولڈرز کو شراب نہیں لے گی اچھا تو یہ بہت بڑی خبر تھی تھر تھلی مچ گئی سارے چینل پر چلی پھر مجھے بڑے فون ہے اس خبر کے لیے میں تین دن گھومتا رہا دو تین مجھے نو سی ملے تو وہاں پر ایک ہوتل بننا تھا اس کا پھر میں نے پورا نقشہ نکلوایا وہ ہوتل بن بھی گیا اس کو پرمٹ بھی جاری ہو گیا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو بڑا غلط طریقے سے دیا کہ ائرپورٹ سے شراب ملے گی لیکن مجھے یاد ہے کہ مجھے نوٹس آیا جو ڈریکٹر نیوز تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنرل تل فردوس میں جگہ دیکھ انسان نکوی صاحب تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یہ نوٹس آگیا تو آپ نے کیا خبر دیا میں نے ان کو اپنا سارے ٹکر دکھائے میں نے کہا سر میں نے خبر دی تھی کہ ائرپورٹ کی حدود میں باہر سے پرمٹ ہولڈرز کو شراب مل سکے گی ٹھیک ہے تو جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کی خبر تو بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا باقی لوگ دے رہے ہیں کہ ائرپورٹ سے شراب ملے گی میں نے کہا ان کے پاس چونکہ ڈاکومنٹس نہیں تھے چونکہ انہوں نے لیک برک نہیں کیا وہ افسران سے ملے نہیں انہوں نے چیزیں دیکھی نہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ شراب صرف لیگلی پرمٹ ہولڈر کو مل سکتے ہیں تو وہ میں نے اپنی خبر میں چیزیں دی تھی وہ بڑی ہٹ تو ہی وہ بڑے بڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی تک وہ بزراہ صاحب پہ کیس چل رہا ہے ایک نہب کا تو وہ والی خبر ہی جو تھی میری تھی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کرم ہے وہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ خبریں رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی میری خبر تو کبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو صاحب آپ نے بال ڈائی نہیں کیے ہوئے بلکہ یہ فیلڈ ریپورٹنگ کرنے کے بعد ہی سفید ہوئے ہاں عمران یاد یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو بھال ہیں سفید ہو جاتے ہیں گھر سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ ٹائم نہیں دیتے فون میں لگ رہتے ہیں پھر ڈانٹ تو پڑتی ہیں آپ گھر میں اس طرح ٹائم نہیں دیں گے گھر میں دل گردے کی رپورٹنگ نہیں ہوتی دل گردے کی رپورٹنگ نہیں ہوتی گھر میں تو آپ کے ظاہر ہے پھر جب آپ فیملی کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے جس طرح دینا چاہیے آپ رپورٹنگ کو اپنا پیشن بنا لیتے ہیں آپ فوکس اپنے کام پہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز تو پھر آپ سفر کرتے ہیں ایسی یہ تو اگر آپ نے نام بنانا ہے رپورٹنگ میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کھو رہے ہوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی میں اگر چینج کر کے گھر کے سر پوچھتا ہوں کیا چاہیے تو وہ مگوا کے میں دی دیتا ہوں تو اس کے بعد میں سارے معاملات سے آؤٹ ہو جاتا ہوں کہتے ہیں صحافی کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا کوئی فیملی نہیں ہوتی کیا یہ ٹھیک ہے یہ کس کنٹیکسٹ میں بات ہے نہیں عمران وہ رشتے دار بھی ہوتے ہیں آپ پہ بڑے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یار میں تو دیکھتا ہوں کہ میں صبح سے لے کے میرے آج تین فون تو میرے اپنے رشتے داروں کے آگے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں آپ سارا کچھ لیکن وہ جو بات ہے کہ نہیں ہوتے وہ اس سنس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ ان کے پاس اس طرح بیٹھ کے وہ جو گھر والی باتیں وہ نہیں کر پاتے چونکہ آپ سارا دن رہتے ہیں کرائم میں یا جو بھی آپ بیٹ کرتے ہیں اگر ایک بندہ ال ڈی اے کی بیٹ کرتا ہے وہ سارا دن میں رہتا ہے تو انہی کی لہنگوئی سیکھتا ہے آپ دیکھیں نا آپ نے جو آپ سوتے نہیں ہیں جاگتے ہوئے جو اپنا زیادہ وقت ایک جگہ پر گزارتے ہیں ایک طرح کے لوگوں میں گزارتے ہیں تو اس طرح کے آپ ہو جاتے ہیں تو گھر میں جا کے آپ کو وہ جو بچوں والی باتیں ہیں یا جو فیملی کی باتیں ہیں یا فیملی بائنڈنگ ہے اس طرح آپ نہیں ہوتے کوئی اس سنچ میں لوگ کہتے ہوں گے کہ صحافی کی اپنی کوئی ہوتی نہیں پرسنل آئی بھی فیملی بھی نہیں اس طرح نارشتے دار لیکن یہ ظاہر ہے وہ ساری آپ کی فیملی آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کرائم کو ریپورٹ کرنے کا مقصد کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا شہریوں میں خوف حراز پھلانا ہے سنسنی خیزی پھلانی ہے یا اپنے جو کرائم ریپورٹر کے آج جو گروپ بنا ہوا ہے ان میں نمبر لینے ہے تاکہ مسنگ نہ پڑ جائیں یار عمران یہ ہے بات بلکل یہ بڑی ریپورٹر کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ میں خبر دوں اور مجھے فون آ جائے کہ مجھے بھی خبر دیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے یہاں پہ ساری جتنے بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم سام اچھا کام کرتے ہیں کوشش یہی کرتے ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنسنی پھلانی یا کرائم کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے دو ماہ پہلے ایک تین ماہ پہلے ایک خبر دی تھی اس میں میں پولیس کا اگر ڈیٹا دے رہا ہوں پولیس کے اپنے عداد و شوار دے رہا ہوں اس کو اگر میں رپورٹ کر رہا ہوں تو اس میں تو میرا نہیں خیال کوئی سنسنی ہے جو سلانہ کارکرتگی رپورٹ ہوتی ہے جو سلانہ کارکرتگی نہیں جو آپ کا ڈیٹا کرائم ڈیٹا ہوتا ہے کہ کتنے مقدمات درج ہوئے کتنے اس میں سے ملزمان کو سزائیں ہوں کتنوں کے چلان پیش ہوئے اس میں سزا کا تناسب کیا تھا بہتر تو اس پہ میں نے دیکھا کہ ڈی آئی جی انویسٹی کی ہن لاہور نے پریس کانفرنس کی تو آئی جی صاحب نے کوئی تین دن بعد کھانا رکھا انہوں نے بلایا تو میرے آئی جی صاحب نے بڑے لائٹر موڈ میں ڈی آئی انویسٹی کی ہن لاہور کو کہا کہ علی کی وجہ سے تمہیں پریس کانفرنس کرنا پڑی گی تو سی سی بیو صاحب ہی نراز ہوئے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ حقائق بتا رہے ہیں تو اس میں سنسنی نہیں ہے اس میں تو افسران کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو فگرز آ رہے ہیں آپ جس چیز کے دعوے دار ہیں کہ کرائم کم ہو رہا ہے لیکن حقائق میں چیزیں کچھ اور طرح چل نہیں ہیں لوگوں کو اور طرح سے فسیلیٹیٹ کریں لوگ پریشان ہیں اگر ریکووری اس طرح نہیں ہو رہی اگر پرچے کنٹرول نہیں ہو رہے مقدمات گزشتہ سالوں کے نسبت سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کرائم بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر اس بات پر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ سنسنی ہے تو یہ پھر افسران کی اپنی ہو چاہیے ان کا اپنا کہنا ہے اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اچھا علی صاحب یہ بتائیے جو کرائم ریپورٹنگ ہے وہ دیگر ریپورٹنگ جتنی بیٹس ہیں ان سے انٹائرلی مختلف ہے کرائم ریپورٹنگ کے لیے کوئی خاص ٹویننگ درکار ہوتی ہے اس میں سیکھنا پڑتا ہے یا یہ بس دل گردے کا کام پیشن ہونا چاہیے it's all about craziness یہ باقی بیٹس ہیں بڑی مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دفتر کے لوگ سارے آپ پر آپ کو پتا یہاں کسی کی بائیک پکڑی گئی کسی کی چوری ہوگئی سارے فون کر رہے ہوتے ہیں سارے بائیک پکڑی گئی چلان چھڑوا دیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا باقی لوگ جو ہیں ان کی مقصود بیٹ ہوتی ہے اس میں انہیں مقصود یعنی آئی خبر ڈھونڈ ڈھی ہے ٹھیک ہے جو کرائم کی بیٹ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ incident ہو رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں نوے فیصد ایسے ہیں جو LDA کا رپورٹر ہے تو وہ آج بھی خبر لے آئے گا تو کل چلا لے گا ٹھیک ہے اگر کوئی FBR کو کور کر رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح کر رہے گا تو کرائم رپورٹنگ میں یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے فوری ہو رہا ہے فوری چل رہا ہے اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے لئے سیکھنا پڑے گا یا دل گردے کا کام ہے سیکھنا اس میں یہی ہے پھر وہی بات ہے کہ آپ پول رپورٹنگ نہ کریں آپ ویٹس اپ کے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں آپ فیلڈ میں جائیں آپ فیلڈ میں جا کے کام کریں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی آپ کے اچھے تعلقات بنیں گے جتنی اچھی خبریں دیں گی اتنے آپ کی سورس ایتھنٹک ہوں گے آپ کا رویہ بہتر ہونا چاہیے میں نے یہ دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں میرے بھائی ہیں بڑے سینئر لوگ ہیں ان کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے پانچ سال سالوں کے بعد لوگوں کے ساتھ اس طرح نرم رویہ نہیں رہتا سینئر لگ جاتا ہے آپ پہ سینئر لگ جاتا ہے تو آپ کو سارا بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا چاہیے کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو خبر مل جاتی ہے وہ جو میں آپ کو لیک ورک کی بات بتا رہا ہوں میں شروع شروع میں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر تو مجھے دفتر نے کہا جی کوئی خبر دیں میں نے کہا میرے پاس سوائی کوئی خبر نہیں تو میرے ہیڈ نے زینئر لابدین صاحب انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں گاڑی لیں اور سیدھے جناہ ہاسپٹل کے امرجنسی میں چلے گئے بلکہ انہوں نے کہا ساری امرجنسی چیک کر گئے میں جیل روڈ سے نکلا تو جناہ کی امرجنسی میں چلا گئے وہاں پہ چونکہ ایسا ہی انچار جو تیچوکی کا دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا وہ سارے جاننے والے تھے تو میں نے کہا بھائی کوئی خیر خبر کوئی آیا یہاں پہ زخمی کمبریٹر کی میں نے کہا نہیں نہیں سکون چلا ایک بچہ آیا اس نے سوسائیڈ کوشش کیا تو وہ بچ گیا میں نے کہا یہ تو بالکل امرجنسی تھی نومل خبر ایسا ساری تیمٹ کرنا پھر میں دو چار منٹ بعد آیا بیٹھا بیٹھا میں نے کہا چلے چیک تو کرتے میں جناہ کی امرجنسی میں کیا تو وہاں پہ شور مچا ہوا تھا اس بچے کی دو بہنیں تھی اس کے والد صاحب تھے باریش تھے تو وہ رو رہے تھے میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا کہ ہی ڈیتھ ہوگی میں نے ان کو بتایا میں ریپورٹروں کیا ہوا ہے تو وہ بھی خبر میری بڑی یادگار خبر ہے وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتی تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے میرے بیٹے نے دفتر بنایا تھا کوئی سوا کروڑ رپیہ لگا کے اس وقت دو ہزار کوئی بارہ تیلا کی بات کر رہے تھے اس وقت دفتر بنایا میٹرو کی آگیا اس میں آگیا تو اب اس نے دفتر بڑا اچھا بنایا تھا تو وہ اورنگلائن ٹرین تو وہ ڈیس آٹ ہو گیا اس پہ کردہ چڑ گیا اس نے سوسائیڈ کر لی میں نے وہ خبر دی کہ اورنگلائن اور میٹرو بس جو ہے وہ لو جوان کی زندگی لے گئی اس میں میں نے ان کا ساٹ چلایا آپ یقین کرے پندرہ بیس منٹ بعد آپ کے سارے نیشنل چینلز کی ڈی ایسن جی وہاں پہ لگی تو آپ محنت کریں کوئی دل گردے کا کام نہیں یہی ہے کہ آپ کے یہ ہر crime reporter کو بتایا کہ اس کے مین سورچ کیا ہیں اگر مرڈر کو report کرنا ہے اگر آپ کو انچیڈ لوگوں کو دیکھنا ہے پھر آپ کو دھانوں میں جانا چاہیے سارے دھانوں میں آپ کو افسران کے ساتھ ملنا چاہیے اس میں بڑی ضبردہ چیز ہے کہ کئی آپ کے سورس اس طرح بن جاتے ہیں کہ ایک ایس ایچو کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے وہ اس کی خبر بتا رہا ہوتا ہے ایس ایسی ایس ایچو کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے تو اس کی خبر بتا رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اٹریسٹ اتنا ہی ڈویلپ کر لینا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ پتا چلے کہ اس نے بتائی اچھا اب ہم نے یہ دیکھا کہ مینسٹری میڈیا کی آنے کے بعد اتنی خبریں دن میں چلتی ہیں ذرائع کے مطابق ذرائع کے مطابق ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں اب تو لگنے یہ شروع ہو گیا کہ یہ جو ذرائع کے مطابق ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے بس جس کے موں میں جو آیا ذرائع کے مطابق وہ بول دیتا ہے کبھی ذرائع کے مطابق لفظ استعمال کرتے ہو فریز استعمال کرتے ہوئے خبر چلائی ہو اور وہ بوگس ہو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بوگس کبھی خبر نہیں آئی تک ایک بھونگی بنی تھی سرزلت ہوئی ہے ہوا یہ تھا کہ میں روٹین کی کرائم رپورٹنگ کرتا تھا تو مجھے دفتر نے کہا ہی کہ آج کے بعد آپ کے آئی جی آفیس کو کور کرنا ہے آئی جی کو کور کرنا ہے جیل کو کور کرنا ہے ایک سائز کو سیف سیٹیز کو تو میں بڑا خوش تھا کہ میری پرموشن ہو گی ٹھیک ہے تو مجھے اس وقت ایک ادا کر رہا تھی کسمت بے ایک تھا ان کا دام ان کو مرڈر کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا ہونا تھا وہ جو ہے پوسٹ مارٹم ہونا تھا تو وہ دفتر مجھے کہہ رہا تھا کہ جی وہ فلان چینل چلا رہا ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو گیا ہے تو میں نے کہا نہیں ہوا میری بات ہوئی ہے پھر میں نے اس چینل کے رپورٹر کو پوچھا تو میں بڑا ایسی ایکسائیٹ تھا کہ میں نے تو آئی جی ایف جانل ہے تو میں نے اس کو پوچھا اس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ہو گیا لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم ہوا نہیں تھا تو وہ میں نے خبر دے دی دفتر نے مجھے کہ آپ نے کیا خبر دے دی ہے وہ نے رپورٹر وہاں پہ بھیجی تو رپورٹر وہاں پہ جو گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک پوسٹ مارٹم نہیں ہوا سائی صاحب کی یہ خبر گلت ہے تو پھر دفتر میں مجھے ایس ڈی بنا دیا پھر دس دنوں نے کہا کہ آپ کسی جگہ پہ نہیں جائیں کہ دفتری بینے لیکن وہ جو اس طرح کی خبریں ہیں کہ جو میں اپنی بیٹ کرتا ہوں اس بیٹ میں تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرتا ہوں میں کبھی کوئی خبر باؤنس پہت نہیں ہے چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تین چار لوگوں سے کام از کام اس کو چیک ہو جائے تو اس کے بغیر نہیں خبر ایسی علی صاحب کتنی ایسی خبریں ہیں جو کہ ایکسپلوزیو علی صاحی کی ہیں کوئی فگر دو سو چار سو پانچ سو جس پہ آدہ حکام سی ایم آئی جی صاحبان نے نوٹس لیئے یہاں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں میں ایک خبر جو مجھ سے زندگی میں میں سوئیو میں بتاتا ہوں وہ کیا تھا وہ خبر یہ تھی موٹر وے والا جو سیالکورٹ موٹر وے کیس میں اس دن شویب دستگیر صاحب آئی جی تھے دو دن پہلے وہ چینج ہوئے تھے اور نئے آئی جی آئے تھے انام گانی صاحب ان کی صبح صبح انہوں نے چاہی لینا تھا اپنے عدے کا سلامی ہونی تھی تو میرے چینل فورٹی ٹو نے بھی انہوں نے کہا آپ کو لائیو پروگرام میں لیں گے مارننگ شو میں اور ٹوئنٹی فور نے بھی میرا بیپر کرنا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرا گاؤں ہے سیالکورٹ کے ساتھ ڈسکا ٹھیک ہے تو میں وہاں سے آرہا تھا تو جب موٹر وے والا وکو ہے اس وقت موٹر وے اس پر رشت نہیں تھا نئی نہیں شروع ہوئی تھی اس پر ٹرافک تو میں آرہا تھا تو میں گاڑی روکی دونوں سائیڈوں پر پولیس کی بہت ساری گاڑیاں تھی اور وہ والی تصویر جو بڑی وائرل ہوئی اس کے علاوہ کسی کے بعد کوئی فٹا ہی نہیں وہ سفید گاڑی کھڑی اس پر ریبن لگا ہوئے ایسی تو میں وہاں پر رکا ہوں پھر میں نے سوچا یہ کیونکہ شیہوپورا کا علاقہ ہوگا فورٹی ٹو پر چلنا نہیں تو کوئی دکیتی مرڈر ہوا گیا چونکہ گاڑی کو ریبن لگا تو ہو سکتا ہے یہاں پر تو وہ خبر مجھ سے مس ہوگئی میں نے آکے انام گنی صاحب کا اوٹ ٹیکنگ تھی وہ سارا کچھ کبر کیا میرے لائیو دو تی نو بیپر بھی ہوئے میں پروگرام میں بیٹھا تو تین بجے قریب یہ خبر رپورٹ ہوئی تو اس وقت میں واپس گاؤں جا رہا تھا ٹیک ہے تو میں وہ خبر نہیں بھولتا کہ یہ خبر مجھ سے مس ہوئی اور وہ خبر آپ کو بتا ہے آئی تک چلتی ہے وہ مثال بند کہ وہ ہمارے کور رپورٹر تھے تو وہ خبر مجھ سے مس ہوئی واقعی ایکسکلوسف خبریں ہیں تو روز ہم اسی طرح کام کرتے ہیں میرے تو چونکہ بیٹی ایسی ہے روز ایکسکلوسف خبر دینا پڑتی ہے لیکن یہ مجھے بتا ہے کہ مجھے جو مجودہ سی ایم صاحب ہیں جب ہمارے سی او تھے ٹیک ہے اب انہوں نے چونکہ رزائن کر دیا سی او شپ سے تو وہ اچھی خبروں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے مجھے بڑے سار انامات ملے ہیں پانچ پانچہ ہزار روپیہ ایسی اینام ملتا ہے اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارا دفتر میں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جو بھی اچھی خبر دیتا ہے آفیس میں یہ ریت رہی ہے تو بہت ساری ایکسکلوسیم آپ کو میں نے دو تینگ بتائی بھی ہیں تو یہ میری بڑی یادگار خبریں ہیں اس پر مجھے انہامات بھی ملے ہیں اچھا سائی صاحب مجھے یہ بتائیے کیونکہ آپ پولیس بیٹ کو کور کرتے ہیں افسران کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے موجودہ جو ڈاکٹر عثمان انمر صاحب ہیں ان کی سر توڑ کوششوں کے بعد اور سپیشل انیشیٹیو جو سٹیشن پولیس سٹیشن بنائے گئے ہیں پورے پنجاب کے اندر ساتھ سو پینٹیس تھانہ جات جہاں اس پر منتقل ہو چکے ہیں تھانوں کی بلڈنگز چینج ہو گئی ہیں سمجھتے ہیں کہ تھانہ کلچر بھی اب تبدیل ہوگا اور خبریں جو ہیں اس طرح سے نہیں آئیں گے جو سرڈس کلیوری ہے وہ بیٹر ہو جائے گی اور عوام کی شنوائی ہوگی اس پر آپ کیا انیلسز دیں گے بلکل یہ فلیٹری نہیں ہے بلکل بٹرنگ نہیں ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انوار نے جتنا کام کیا کسی آئی جی نہیں کیا بلکہ کچھلے کئی آئی جیز نے اس طرح کام نہیں کیا لوگوں کو بڑا وقت ملا لیکن اس طرح کام نہیں ہوا آپ دیکھیں آپ کی سپا کی ویل فیر کے لیے اتنا انہوں نے کام کیا دو عرب سے زیادہ کے فنڈز انہوں نے دیئے ہیں سولہ کروڑ کے جو کبھی بھی کسی آئی جی نے ایک دو کروڑ سے زیادہ ہی نامات نہیں ہے آئی جی پنجاب نے سولہ کروڑ کے ہی نامات دیئے ہیں جن پولیس افسرانو اہل کرنے بہادری سے کام کیا ہے اور یہ کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی رنکے تک کسی پی ایس پی افسر کو آئی جی نہیں نام دے سکتا تو یہ بڑی خوشائن چیز ہے لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بیجیز لگا رہے ہوتے ہیں آئی جی کانسٹیبل پر موشن پر ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے تو یہ آئی جی صاحب نے ہر طرح کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ملے ہیں ہر ایک کے لیے آویلیبل ہیں ہر ایک کی بات سنتے ہیں ڈیلی کبھی کوئی آئی جی کھلی کچھری میں ہے چونکہ آئی جی اب اس کی بھیڑ کرتا ہوں تو آئی جی پنجاب جب دفتر سے نکلتے تھے تو وہاں پہ ہو کا علم ہوتا تھا کوئی چڑھی بھی پارنی میں آتا ہوتا تھا اور پھر آئی جی اگر کھلی کچھری میں چلا جاتا تھا تو بڑی بات ہوتی تھی سال میں ایک دفعہ تو یہ آئی جی صاحب تو روز لوگوں کی شکایات سنتے ہیں پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ اپنے ملازمین کی بھی شکایات سنتے ہیں پھر انہوں نے سسٹم اس طرح کے کر دی ہیں کہ ہر چیز یہ ایک کلک پہ دیکھ رہے ہوتا ہے آن لائن ہو گئی یہ افصیل ٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ٹوکن آف اپریسیشن آپ کو بھی ملائے آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی دفعہ ملائے آئی جی صاحب بڑے زبردست آدمی ہے آئی جی صاحب بڑا پیار کرتے ہیں ان کے دو چار اچھے بول جائیں وہ ہمارے لئے کوکترہ ٹوکن آف اپریسیشن یہ ہے سر بڑے زبردست آدمی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب جو ہیں انہوں نے سپیشل انیشییٹیو پولیس تیشن آپ کے بناتی ہے آئی جی صاحب نے محنت کی پھر اس میں پھر ایک اور چیز آجے گی پھر آپ کہیں گے آپ کے امڈی کا نام آگیا آئی جی صاحب اس چیز کو بھرملا آن کرتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی انیشییٹیو لیے ہیں اس میں ستر سے سی فیصد ایسن جونس صاحب کا برین چاہیے تھا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور چیزیں بہتر ہوں اب یہ جو خدمت مراکز ہیں یہ جو آپ کے ایسیپس ہیں یہ سارے ایسن صاحب کے چونکہ مجھے پتا ہے اس چیز تھا تو ایسن جونس صاحب نے یہ بڑا اچھا کام کرایا آئی جی صاحب سے اب اگلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ پبلک آتی ہے جہاں پہ پولیس کر روز سینکڑوں لوگ تھانوں میں جاتے آتے ہیں پھر انویسٹریگیشن کے معاملات ہیں تو تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے میرا خیال ہے اسے چوز کو سک ٹریننگ دینا ہو ورنہ آپ کا یہ جو کلچر ہے پولیس کے کانسٹیبلان صاحب انسپیکٹری ہے جن کا رویہ بڑا نامناسب رکھتا ہے میں ایک دو تجربہ آپ سے یہ ریسنڈ کچھ دو ہفتے پہلے میں ایک سائز کے دفتر کے بالکل سامنے چھوٹا سا پارک ہے شادمان کی اپنی چھوٹا سا تو میں وہاں پہ کھڑا تھا دو میں تو میں نے دیکھا دو کانسٹیبلان جو تھے وہ ایک لڑکا پارڈا تھا اس کے پاس کھڑا تھا دوسرا ایک بچہ اور بچی بیٹھے پارڈے تھا ان کے پاس کھڑا تھا تو وہ جو بچے کے پاس کھڑا تھا میں نے اس کو پوچھا بھئی آپ کیا کریں یہاں پہ پہارک میں تو آپ کو نہیں آنا اس نے کہا یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے منشیات بکتی ہے میں نے کہا یہ تو بچہ پارڈا بیٹا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ بایر تھانے میں کھڑے ہو جائیں بایر اتنی آپ کا توری ٹرٹری ہے اس کو وزٹ کریں اس میں لوگوں کو چیک کریں وہ بچے کی جان چھوٹی تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتا یہاں کو بڑا کرائیم ہوتے تو اتنی دیرے میں دوسرا جو کانسٹیبل کا جو بچی اور بچہ پڑھ رہے تھے ان سے کچھ چار پانچ ہزار روپے آلیا میں نے کہا وہ دیکھیں وہ کرائیم ہو گیا اچھا اس پہ آپ کرائیم ہو گیا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کرائیم ہو گیا تو یہ لوگ جو ہیں آپ سران جو بھی کر رہے ہیں یہ جب تک ان کا رویہ چین نہیں ہوگا چونکہ آئی جی نے تو سات سو پہنتیس تھانے میں لوگوں کے ساتھ نہیں نہ ملنا ہے آپ کے جو کانسٹیبلان ہے انہوں نے ملنا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو ایس ای ہے اس نے ملنا ہے آپ کا جو سب انسپیکٹر ہے اس نے ملنا ہے آپ کے ایس ایچ انہیں ملنا ہے اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ بلڈنگ ٹھیک کر دیں آپ سسٹم کو جو مرضی کر دیں وہ پولیس سے شکایات لوگوں کو رہے ہیں لیکن چیزیں آئیسا 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 بہتر کی جاری کامزن ہوگئی ہے اگر آئی جی نے کیمرے لگا کا ہے کہ ایسا تو دو گھنٹے تھانے میں بیٹھ کے لوگوں کی بات سنے گا چاہے وہ دس لوگوں کی سن رہا ہے دس لوگوں کی تو شنوائی ہو رہی ہیں دس لوگوں کی تو شنوائی ہو رہی ہیں پہلے تو بالکل اس طرح نہیں ہو رہا تھا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پولیس ٹیشن میں پہلے تو اپلی کے ہر محرر صاحب کے پاس جاتی تھی محرم بادشاہ تو کسی کو سنتا ہی نہیں تھا سنتری آپ کو تھانے میں نہیں جانے دیتا تھا اب دیکھیں آپ کے جو بھی اپلی کے ہی جاتی ہے اس پر ایک تیگ لگ رہا ہے تیگ لگتا ہے ہی تیگ لگتا ہے اس پر اور آن لائن آویلیبل بھی ہوتی ہے تو پھر ایسے جو اس پر پرشاہ نہیں دیتا تو اس کی پکڑ ہو رہی ہوتی ہے چونکہ آئی جی خود چیک کر رہی ہوتا ہے آئی جی کمپلینٹ چیک کر رہی ہوتا ہے ڈی ای جی آئی ای بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں اڈیشنل آئی جی آئی ای بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کا فائدہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ وہ جو آپ کی کانسٹیبل کی منٹالیٹی کا چینج نہیں کریں گے اس کا رویہ چینج نہیں کریں گے وہ بالکل اسی طرح لوگوں سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ سلاکے کے مالت ہیں ٹھیک ہو گیا اور وہ ہر چیز کو اپنا سمجھے ہیں تو آئی جی صاحب بھی کام کر رہے ہیں ڈی ای جی صاحب بھی کر رہے ہیں اور سی ای ایم صاحب فانڈز بھی دے رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے چیزیں چینج ہو رہی ہیں لیکن یہ منٹالیٹی آپ کو چینج کرنا ہوگی ایس ایڈ چو کو آپ ایس ایڈ چو کا جو مانڈ ہے نا وہ آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر آپ کا تھانہ چاہیے مزید ٹویننگ کی ضرورت ہے بہت شکریہ علی صاحب ناظرین یہ تھے آج کا ہمارا پروگرام سیف سٹی کے مہمان علی صاحب خصوصاً انتہائی مصروفیہ سے وقت نکال کے لائے آپ نے ان کے گفتگو سنی اب مزید کسی نئے مہمان کے ساتھ نیکس اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور آپ جہتے رہیے سیف سٹی ٹی وی موسیقی